اسلام علیکم پیپل نئی اپرسوڈ کے ساتھ فرنگی آ گیا ہے اور آج کی اس اپرسوڈ میں ہم جو ہیں جا کے ملیں گے جیم سے جیم سے تو خواتین حضرات ہم یہاں پہ آگئے ہیں اب ہم نہ جیم کو ڈھونڈتے ہیں کس سے پوچھیں جیم کے بارے میں یہ بھائی 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 جواب نہیں دے بھائی 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 سنیں گے موڈ پڑے کر یہاں بڑا بہت سمید تھا یار آپ سے ایک سوال پوچھنے آتا جواب دیں گے آن جی یار یہ بتا کہ جیم کی در ہے جیم یہ یہ کدر جیدر کھڑے ہو بھائی میرا نام ہے فرمگی اور میں جیم سے ملے آیا ہوں تو جیم میں تو کھڑے ہو بھائی 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 کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں بھائی 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 جیم میں مجھ ہوتی ہیں جگہوں کہتے ہیں کسی بندے ہو کھڑے ہو اس کو کچھ پتا ہی نہیں یہ پکواس کری یہ جیم پتانے کی در چلا گیا اس نے یہی کہا تھا کہ کہ ادھر ہی جیم ملے گا جیم یہ بھائی پھر کر رہا ہے ایکسرسائز اس سے جل کے پوچھتے ہیں کہ جیم کی طرح بھائی ہیلو بھائی جواب نہیں دیتا ہے بھائی بھائی بتاؤ تو صحیح میں جی تو پڑھے ہو دورمنٹ چھپتے رہے گا یار آپ غصہ کیوں کر رہے ہو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جیم بھائی 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 تم پنگا نہیں رہے ہو تو اس میں آگے یار تم یہاں کیوں بچیوں کو سیٹ کر رہے ہو یہ کوئی جگہ ہے بچیوں کو سیٹ کرنے والی سیٹ انگریزی کا سیٹ ہے مطلب کہ کمپائل کر کے کس جیز کو میرا نام فرانگی ہے سیٹ کا مطلب مجھے پتا ہے انگریزی میں ہی کہتے ہیں بھائی سیٹر فرانگی نہیں ملنگی ہو تو یار تم میجھے بتاتے کیوں نہیں کہ جیم کدھر ہے ادھر جیم ہے پھر وہی بات ادھر جیم ادھر جیم ہے ادھر جیم ہے میں نے اسے ملنا ہے میں نے اس کوئی ٹریننگ کرانی ہے جیم جیم کہتے ہیں پندے کو نہیں کہتے ہیں یار یار ادھر بات نہیں ہر جیم لکھا ہوا ہے لیکن یہ وہ نہیں مل رہا یہ پھر کہا رہا ہے ہاں 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 اوہ بھائی اوہ بھائی اتنا لائٹ ویڈ تم لگا رہے ہو اتنی بڈی تم نے بنائی بھی ہے کیا فائدہ کہ تم نے اتنا ہلکارا ویڈ لگا رہا ہے ہاں یار تم میری پیشے کیوں پڑھ دے ہو اپنا کام کرو جا کے جو جیم سے کی ملو جسے ملنے آئے ہو تم مجھے جیم کا بتاؤ گے تو ملوں گا نا میں اسے جیم کی تیرے بتاؤ جیم اس جگہ کا نام ہے جیم کہتے ہیں جہاں میں وزن اٹھاتے ہیں تم مجھے پاگل بنا رہے ہو میرا نام ہے فارانگی ویسے تمہاری بڈی جو ہے اس پر کام ہونے والا ہے جیم نہیں ہے تو میں تمہیں ٹرین کر دیتا ہوں ایک کو تمہیں ہلکا ویڈ لگا رہے ہو اور اوپر سے تم جو نا تمہیں تمہارے اینگل بھی سارے اقلتا ہے اوپٹھاؤ درہاں سے کام مجھے پیچھے ہو جا میں لگاتا ہوں ویڈ پیچھے ہو جا چلو یار یہ میں نے جان کی نہیں اٹھایا کہ تمہاری بیستی نہ ہو جائے یار تو بھانس کی ہو رہی لیکن تمہیں اینگل تو سمجھ آگیا نا جی بالکل آگیا تمہارا 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 سیٹھا دیکھیں اس پر تھوڑا تمہارا تمہارا کر دیکھو نہیں یار بس کنفی ہے میرے لی آج نا میں آنا چلتا ہوں یار ادھر تو کوئی جیم کا بتائی نہیں رہا یہ بھائی 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 آپ کو بتائی جیم کی در ہے جیم تو آپ یہ کھڑے چھ count جیم میں ہی تو کھڑے چھ جیم سے ملنا ہے جیم سے ملنا ہے بھائی آپ جیم میں کھڑے چھ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں بھائی آپ یہاں کیا کرتے ہو بتاؤدر آپ کیا کرتے ہو میں کک بوکسنگ کا کوچ ہوں کوچ ہو کوچ ہو لگ تو نہیں رہے کوچ کیا مسئلہ گیا آپ کو یہ کوچ ہے یاد آپ کون تھے کوچ ہو کیا کہہ رہے ہو میرے سے میرے سے میرے سے میرے سے میرے سے میرے سے کرنا ہے تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے ہاں آجو پتہ چاہتا ہے کس کی زندگی آجو بے آجو 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 دے ہوں آجو 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 دیکھتا آہ دیکھا پھائی آپ لوگوں نے کہ فرانگی نے کیسا مضا چکھایا سب کو اللہ حافظ